اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا عرج عمران خان اور آج علم خطاتی کے پروگرام میں میں دوبارہ سے حاضر ہوں وہ لوگ جو ہمارے پچھلے پروگرام نہیں دیکھ سکے ہیں ان لوگوں کو صرف میں یہ ان لوگوں کے لئے کہنا چاہوں گا کہ خطاتی یا خوشنویسی تقریباً ناپید ہوتا جا رہا ہے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کہ خطاتی سیکھنا چاہتے ہیں جاننا چاہتے ہیں لیکن انسٹیٹیوٹ جانا اور اس کو سیکھنا بڑا مشکل ہوتا ہے تو انہی سب لوگوں کے لئے ہم یہ پروگرام لے کر آتے ہیں اور آج جس رسم الخط کے بارے میں ہم بات کریں گے وہ رسم الخط ہمارا اپنا رسم الخط جی بلکل آپ سمجھ گئے ہوں گے میں بات کر رہا ہوں اس رسم الخط کی جس میں اردو زبان لکھی جاتی ہے جس کو ہم خط نستالیق یا پھر خط فارسی کہتے ہیں تو آئیے دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے وہ حروف لکھے جاتے ہیں جی تو وہ ناظرین جنہوں نے ہمیں آج جوائن کیا ہے اور آج ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں پہلی دفعہ ان کو میں بتاتا چلوں کہ ہم جو رسم خط لکھ رہے ہیں یا خطاتی کر رہے ہیں یا خوش نویسی وہ ہم پینسل سے کر رہے ہیں اور اس کو پکڑنے کا کیا طریقہ ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ جس طرح سے یہ پینسل پکڑتے ہیں یہ آپ کو دکھ رہا ہوگا اسکرین پر اس طرح سے نارمل طریقے سے آپ پینسل پکڑیں گے اور اس کے بعد بیچ والی انگلی کے نیچے یہ دوسری پینسل جو ہے یہ آپ رکھیں گے تو یہ دونوں پینسلوں کے درمیان آپ کی انگلی ہوگی تو ایک گیپ آ جائے گا اس گیپ کا مطلب یہ ہے کہ جتنا زیادہ آپ اس میں افاصلہ دیں گے اتنے چوڑائی سے آپ اس کو لکھ سکتے ہیں تو آئیے چلتے ہیں جو اچھے اس کو میں فیر کرتا جاؤں فیر سے مرادی ہے کہ ڈار کرتا جاؤں تاکہ آپ کو کلیر نظر آئے یہ آلیف یہ بے ہے ہے ی اچھا یہ ہم نے فیر کر لیا تاکہ آپ کو نظر آ جائے اچھا اس میں ہم یہ دیکھیں گے کہ کیا وہ قوانین ہیں یہ تناسب ہے جس کے حساب سے ہم دیکھیں گے اس کی لمبائی چوڑائی جو ہے وہ بالکل متناسب ہے اچھا کبھی ایسا ہو کہ آپ کا پینسل جو ہے وہ آپ پہمائش آپ کو یاد نہ ہو کہ بھئی کتنی موٹائی تھی اس کی تو آپ اس کے دونوں کونوں پر پینسل کو رکھے دیکھ سکتے ہیں اچھا یہ پانچ نقطوں پر آ رہی ہیں اور یہ جو میں نے لکھا ہے یہ بے پانچ نقط پر یہ بے یا پے چھے نقط پر لیکن ایک چیز آپ یہ دیکھئے گا یہ دونوں الگ الگ پہمائش کے ساتھ لکھنے کا مقصد یہ ہے کہ جگہ کے حساب سے آپ کو آئیڈیا ہو مثال کے طور پر آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایک دو تین چار پانچ ہے لیکن تناسب کے حساب سے یہ بلکل صحیح لگ رہا ہے ایک دو تین چار پانچ ہے لیکن تناسب کے حساب سے یہ بھی صحیح لگ رہا ہے تو یہ جگہ کے حساب سے آپ کر سکتے ہیں پریکٹس کی جگہ میں زیادہ تر یہی بات اپنے پرگرام میں کہتا ہوں کہ جتنی زیادہ آپ پریکٹس کریں گے اب آپ مثال کے طور پر علیف لکھ رہے ہیں اور علیف یہ اس طرح سے آپ کا سیدھا علیف نہیں آ رہا ہے تو آپ اس کو لکھتے جائیے لکھتے جائیے پریکٹس کرتے جائیے کہ ایک وقت آئے گا کہ یہ بلکل سیدھا آپ اس کو لکھنا شروع کر دیں گے اچھا اس کے اندر میں نے آپ کو بتایا تھا اپنے پرشل پروگرام میں بھی کہ ہم سٹیپس لیتے ہیں ایک دو تین سٹیپ میں اس کو ہم ڈیوائیڈ کر لیتے ہیں تو مثال کے طور پر علیف ویسے تو سنگل سٹیپ میں ہوتا ہے لیکن اگر آپ چاہے تو اس کو دو سٹیپ میں کر سکتے ہیں یہاں سے یہاں تک ایک سٹیپ ہے اور یہاں سے یہاں تک دوسرا سٹیپ ہے بے کو بھی آپ دو سٹیپ میں کر سکتے ہیں یہ ون اور یہ ٹو یہ ون اور یہ ٹو اب ہم آتے ہیں جیم کی طرف اس کو ہم ڈاک کر لیتے ہیں یہ جب آپ سیکھ جائیں گے تو یقین جانے گا کہ اس کو لکھنے میں بہت اچھا لگتا ہے اچھا اس کو ہم تین سو میں کرتے ہیں یہاں سے یہاں تک ایک اور پھر یہاں سے یہاں تک کر لیجئے دو اور پھر اس کی یہ جو گلائی جا رہی ہے یہ تین تو تین انسوں میں آپ کر سکتے ہیں اور اگر اس کی پہمائش آپ دیکھنا چاہ رہے ہیں یہ تین نقاط ہونے چاہیے یہ بھی یہاں تک یہ آپ دیکھئے تین نقاط ہونے چاہیے اب ہم لکھیں گے دال اچھا یہ بتاتا چلوں کہ یہ جو دو پینسل آپ نے ہول کی ہوئی ہیں اس میں اوپر والی پینسل سلائٹل تھوڑا سا آگے ہوگی اور نیچے والی پینسل تھوڑا سا پیشے ہوگی تاکہ آپ نے دیکھا کہ کٹ مارکر جو ہمارے پاس ہوتے ہیں ایک تو راؤن میں ہوتے ہیں اور ایک کٹ میں تو کٹ میں اوپر نیپ ہوتی ہے جو کہ نوک تھوڑی آگے نکلی بھی ہوتی ہے تو یہ تھوڑا آپ اس کو آگے رکھیں گے آپ اس کو ہم فیئر کر لیتے ہیں اچھا اس کو ہم دو سٹیپ میں لکھتے ہیں ڈال کو اس پہ میں ایک دفعہ پھر آپ کو ہاتھ پھر کر دکھا دیتا ہوں آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ اوپر سے نیچے ہم اس کو لا رہے ہیں یہ یہاں تک ہم ایک آئے پھر یہاں پہ اچھا اس میں دیکھئے ضروری نہیں ہے کہ آپ پورا یوں کر کے لکھیں جب آپ پریکٹس کرتے رہیں گے تو آپ کو ایک آئیڈیا ہو جائے گا کہ یہ یہاں پہ لاکے پھر نیچے والی جو نیپیر سے آپ نے چھوڑ دیا اور پھر ان کو یوں کر کے ملا لیا تو یہ آپ کا ہو گیا سنگل ایک یہاں تک اور پھر یہ دو تو یہ ڈال ہو گیا یہ آپ کا ری اس کو ہم فیئر کر لیتے ہیں اس میں بھی آپ نے یہ کیا کہ اس کو ڈیوائیڈ کر لیا ایک اور یہ دو کبھی آپ ایسا لکھ رہے ہیں اور میں دوبارہ سے ایک چیز آپ کو بتا دوں جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ کبھی آپ لکھتے ہیں رے آپ یہاں سے یہاں تک لائے اور پھر یہ نیچے لے جائیں گے تو یہ اس طرح سے بن رہا ہے تو اس کو آپ کیا کریں گے کہ یہاں سے لائے اور پھر یہاں لائے اوپر والی پینسل سے آپ نے اس کو آگے لے گئے پھر ادھر سے لائے نیچے والی پینسل سے آپ نے اس کو نوک بنا لی پھر جب آپ اس کو فیئر کریں گے تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گئے یہ سے بھی ایک آئیڈیا دینے کے لیے آپ کو میں مثال بتا رہا ہوں کہ یہ اس طرح سے آپ کر سکتے ہیں اب ہم لکھتے ہیں واؤ اب اس کو ہم فیئر کرتے ہیں یہ یہاں سے ہوں لائے ایک اور پھر یہاں سے ہوں یہ دو دو سٹیپ میں آپ اس کو لکھ سکتے ہیں اب ہم لکھتے ہیں سین اس کو ہم فیئر کرتے ہیں دو سٹیپ میں ایک آئیڈیا اس کو ہم کتے ہیں سو میں لکھ سکتے ہیں دیکھئے یہاں سے یہاں تک جب آپ لائے تو ایک اس کے بعد یہاں سے یہاں پہ آپ لائے دو پھر یہاں سے یہاں تک لائے تین پھر یہاں سے ہوں لے گئے چار پھر پانچ ان کو اگر آپ مارکر سے لکھیں گے تو یہ کس طرح سے لکھے جائیں گے پھر پانچ یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو میں لکھ رہا ہوں یہ میں لکھ کے اس لئے بتا رہا ہوں کہ یہ ایک گو میں میں لکھ رہا ہوں اب یہاں پہ جو میں آپ کو سکھا رہا ہوں یہ میں آپ کو سٹیپ میں سکھا رہا ہوں اچھا ایک سین آپ نے اس طرح سے لکھا اور ایک سین یا شین اس طرح سے لکھتے ہیں اس کو میں جا کر کے دکھاتا ہوں اچھا پھر میں آپ کو بتا دوں یہ بڑے عید پنان کا کام ہے آپ اس کو آرام آرام سے گھر پہ بیٹھ کے کیجئے گا کیونکہ ہمارے پروگرام کا وقت محدود ہوتا ہے تو اس محدود ٹائم میں جتنا جلدی یا جتنا اچھی طریقے سے میں آپ کو بتا سکتا ہوں بتا رہا ہوں اچھا اس کو لکھنے کے لیے بھی آپ ایک اس کو پورا یہاں سے یہاں تک ایک کر لیجے پھر یہ دو اور یہ تھی اب ہم لکھتے ہیں سوا اس کو یہاں سے ہم لے گئے اچھا اس میں آپ یہاں سے یہاں یہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ یہ سٹارٹنگ پوائنٹ یہاں سے ہے ایک یہاں تک لائے پھر یہ دو پھر یہاں سے تین پھر یہ چار اس کو اگر کرنا چاہیں پانچ نہیں تو آپ سٹریٹ اویس کو لے جا سکتے ہیں اب ہم لاتے ہیں توے دیکھیں ایک بات بتاتا چلو بار بار میں یہ بات ریپیٹ کرتا ہوں کہ یہ سارا چیزیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ ایک دفعہ دیکھ لیں گے اور پھر بھول جائیں گے جب تک آپ اس کی پریکٹس نہ کریں تو جتنی زیادہ آپ پریکٹس کریں گے جتنا زیادہ آپ اس کو لکھیں گے جتنے بھی رسول لکھتے ہیں اتنا زیادہ جو ہے وہ آپ کا ہاتھ روا ہوگا اور صرف یہ نہیں کہ آپ نے دو تین مہینے لکھا اور آپ خوشنویس ہی آگئی اس کے بعد آپ نے چھوڑ دیا اس کو پریکٹس کرتے رہی ہے اس کو لکھتے رہی ہے تو آئندہ بھی جو ہے وہ چیز آپ کی دماغ میں بیٹھ جائی اور آپ بھولیں گے نہیں یہ اچھا یہ تویں جو ہے یہ آپ اگر دیکھیں گے غور سے تو یہ ایک چھوٹا علیف ہے یہ علیف تھا اس کو چھوٹا کر کے آپ نے یہاں پہ لگا لیا یہ حصہ تویں کا یہاں تک یہ سوات ہے اس سوات کو آپ نے یہاں لگا لیا تو یہ بن گیا تویں یہ ایک یہاں تک دو اور پھر یہ تین تویں زویں سوات دوات سب ایسی لکھا جائے گا اب ہم لکھتے ہیں ن اس کا اس کو لکھنے کے لیے تین سٹیپس وہی دوبارہ سے بتاؤں یہ یہاں سے یہاں تک ایک پھر یہ آپ یوں لائے اور پھر اس کو یہاں لے گئے اس سمت میں پھر یہاں پہ آئے اور یہ دو یہ تین یہاں سے یہاں تک یہ آپ کے دو ہو گیا پھر یہ تین اور یہ اور یہ چار غین چیسین شین سوا دوار دوائیں زوائیں یہ سب ہو جائے گا اچھا اب ہم اس کے بعد لکھتے ہیں فے اچھا فے کا تھوڑا سا آپ کو ترقی بتاؤں یہ بے لکھا ہے ہم نے اس کے اوپر یہ لگا دیں گے تو یہ فے ہو جائے گا یہ چیز یہاں پہ ہے اس کو میں فیر کرتا ہوں یہ فے ہو گیا آپ کا لیکن فے یہ اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک آج اس پر نقطہ نہیں لگائیں گے اچھا نقطہ کے لیے بھی میں آپ کو بتا دوں کہ نقطہ کس طرح سے لگائیں گے بازدہ بھائی سوالات بھی پوچھے جاتے ہیں کہ بھئی آپ نے سب کچھ بتا دیا لیکن نقطہ ہے نقطہ کے لیے آپ لیفٹ سائیڈ سے سٹارٹ ہوں گے یہ اس طرف سے نہیں یہ غلط ہے لیفٹ سائیڈ سے میں آپ کو اس کو ڈھار کر کے بتاتا ہوں یہ آپ نے جب دو پینسل سے لکھتا ہے تو یہ اس طرح سے آئے گا یہ یہاں پہ آپ نے کیا یہاں پہ کیا یہ آپ کا نقطہ ہو گیا اب ہم لکھیں گے اب میں اس میں آپ کو بتاؤں کاف بڑے مزی کی چیزیں اس کو لکھ کس طرح سے سکتے ہیں یہ آپ کا یہ آپ کا یہ آپ کا یہ بھی الیف ہے اگر اس طرف سے ترچہ کر کے دیکھیں گے تو یہ بھی الیف ہے یہ آپ نے ان کو ملا دیا اور یہ آپ کا بے پے یہ اس کی باڈی ہے یہ ہو گیا کاف اب اس کو کتنے عصو میں ہم کریں گے ایک دو تین اچھا یہ کاف ہے اور اس ہی کے اوپر آپ اگر یہ لائیں گے تو یہ کاف بن جائے گا اب ہم لکھتے ہیں لام ہمیں اگر دیکھنا ہو کہ کیا اس کا فاصلہ تھا تو اس کے اوپر رکھ کے دیکھ لیجئے اچھا لام میم اچھا ایک مذہب یہ آپ کو بات بتاؤں یہ میں نے لکھے ہیں لام کیا ہے یہاں سے یہاں تک آپ کا الیف ہے یہ آپ کو الیف نظر آ رہا ہوگا اور پھر اس کو یوں کر دیجئے آپ یہ آپ کا نون لام الیف اور نون یہ ملکے لام بن گیا اب نون پہ ہم آتے ہیں میم ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں یہ آپ کا نون آ گیا ہے اب آپ یہ دیکھیں گے آدھا نون اور اس جنری کو آپ نے اوپر کر دیا تو یہ لام بن گیا ہے میم اب اس کو ہم ڈیوائٹ کرتے ہیں جیسے میں نے آپ کو بتا ہے یہاں سے یہاں تک ایک یہ الیف اور پھر یہ نون دو میم کو آپ نے کیسے لکھا ہے ڈیریکشن آپ نے دیکھئے کہ پہلے یہاں سے یہوں لائے ایک اور پھر یہاں سے یہوں دو اور نون یہ ایک اور پھر یہ دو اس میں ہم نقطہ لگائیں گے نقطہ میں نے ابھی آپ کو بتایا تھا یہ کس طرح سے بنانا ہے جی ناظرین تو آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے ہم نے اردو رسم الغت خط فارس یا خط نصدالی جس کو ہم کہتے ہیں اس کے حروف لکھنا سیکھا اور ابھی صرف یہ ہی نہیں بلکہ اس میں اور بھی ہم آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ اگلے پروگرام میں تو آپ اجازت دیجئے گا اللہ حافظ پاکستان زندہ باد